مزیراعظم کا دورہ لاہور مصروف دن گزاریں گے زمان پاک میں اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے پنجاب کی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا شاہی قلعہ میں پکچر وال اور رابنڈ روڈ پر فوٹان موٹرز کے پلانٹ کا افتتاہ کریں گے ایچسن کالج کا دورہ بھی مشیڈیول رنالہ خرد میں نئے پاکستان ہاؤزنگ منصوبے کا سنگے بنیاد بھی رکھیں گے مسلم لگ نون کی تنظیم کا نقشہ تبدیل کئی نئے چہرے ان پورانے چہرے آؤٹ رانہ سنہ اللہ کو پنجاب کا صدر بنا دیا گیا چار سیکیٹری جنرل سمیت سولہ نائب صدر تائینا سیکیٹری جنرل احسن اقبال نامزد شاہد خاکان ابباسی سینئر نائب صدر مکرر نائب صدور میں حمزہ شباز مریم نواز خاجہ سعاد ایاز صادق شامل پرویز ملک کو پارٹی کا سیکیٹری خزانہ لگا دیا گیا خاجہ عمران نظیر جنرل سیکیٹری کے عوضے سے پارغ ملک آمد خان کو کوئی عوضہ نہ ملا پارٹی صدر شباز شریف نے نئے عوضے داران کا اعلان کر دیا زمانت میں توسیع کے لیے نظر سانی درخواست مسترد کر دی گئی چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی سے رابطہ شباز شریف کا نواز شریف کو ٹیلی فون درخواست مسترد ہونے پر تبادلہ فیال قانونی ماہرین سے بھی رابطے ہوئے نئی درخواست پر دینے پر مشاورت محکمہ داکھلا کی کوٹ لکپ جیل انتظامیہ کو سٹینڈ بائر رہنے کی ہدایت سپریڈنڈنٹ جیل کا نواز شریف کی بیرک کا جائزہ عملے کو صفائی سترائی یقینی بنانے کی ہدایت کی نواز شریف سے متعلق ہمارا بیانہ درست ثابت ہوا نواز شریف علاج نہیں بیرون ملک جانا چاہتے ہیں عدلیہ کے فیصلے سے ثابت ہو گیا قانون سب کے لیے برابر ہے وزیر اطلاعات سید سمسام بخاری کی میڈیا سے گفتگو نواز شریف عوام کی آواز بننے کی سزا بھگت رہے ہیں قربانیاں جتنی سکت ہیں ان کا پھل اتنا ہی نیٹھا ہوگا نواز شریف کی جد و جہد عوام کے لیے ہے مریم نواز کا ٹویٹ شباز گل کی جوابی بار کہتے ہیں ہائر ایک قسمہ تب ہر روز جواب دینا پڑے گا اب روز بیماری پر ٹویٹر کے ذریعے سیاست ہوگی فان آنس اینٹریٹ سینٹر میں بننے والی بلند امارت کی منظوری شہکام چوک پر فلائی آور بنایا جائے گا شہر کی آٹھ مرکزی شہراؤں کی تعمیر و مرمت اور بحالی کا منصوبہ منظور مین بولیوارڈ، سمناباد، اقبال ٹاؤن، جوڑے پل، مسلم ٹاؤن کی سرویس روڈ اور فیصل ٹاؤن کی سلکیں شامل وائس چیئرمن الڈی ایس ایم امران کو گورننگ باڈی اجلاس بلانے کا اختیار مل گیا وزیرالہ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے واسا کے چھ سالہ بیزنس پلان پر بات نہیں ہوئی نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام کے لیے پانچ ارب روپے منظور پنجاب ایرگیشن اینڈ ڈرینیج اتھارٹی ایکٹ 1997 ختم کرنے کا فیصلہ سالہ باری سے متاثرہ علاقوں کے کسانوں کے لیے امدادی پیکج کا اعلان محکمہ سہت کو ان صداد پولیوں کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ہدایت پولیس ایوارڈ آف کمپنسیشن رولز میں ترمیم کر دی گئی وزیرالہ کی زیر صدارت پنجاب کا بینہ اجلاس میں پیسلے سردار عثمان بزدار کہتے ہیں عوام کو ریلید دینے کے لیے حکومت ہر ممکن اقدام کرے گی شہباز دور کے ایک اور منصوبے سے خزانے کو کروڑوں کا نقصان ڈی جی خان میں لگائے گئے ایک کروڑ اسی لاکھ کے سولر پینل چوری اور ناکارہ حکومت ادارے کی ریپورٹ وزیرالہ کو ارسال کر دی گئی ہیلتھ سینٹرز، لائف سٹاک اور دیگر سرکاری دفاتر میں سولر پینل نصب کیے گئے حکومت کی عوام کو رمضان میں مہنگائی پیکج دینے کی تیاری اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی پیٹرول 9 روپے، ڈیزل 4 روپے، 89 پیسے بڑھانے کی منظوری آگرہ نے پیٹرول کی قیمت میں چودہ روپے، 37 پیسے اضافے کی سمری بھیجی تھی پیٹرول کی نئی قیمت 108 روپے فی لیٹر ہو گئی نئی قیمتوں کا اطلاق ساتھ مئی کو کابینہ اجلاس کے بات ہوگا اپوزیشن نے پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شباز کہتے ہیں حکومت غریب کا سانس بند کرنے پر تل گئی ہے قیمتوں میں اضافہ عوام کو رمضان کا توفہ ہے ترجمان بلاول بھٹو مصطفیٰ نواز کھو کر بولے قوم پر مسلط کی گئی حکومت عوام دشمن فیصلے کر رہی ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا رمضان سے پہلے تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان میں صرف ہمیں پرشانیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا دن بعد دن ہی جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور گریلو اشیاء ان کا اضافہ یہ مزید جو غریب عوام میں اس کو تنگ کر رہے ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں پوری قوم کو جنہوں نے پی ٹی آئی کے ووڈ دیا یہ انہی کی سزا ہم لوگ بگت رہے ہیں مہنگا ایک سطح عوام نے پیٹرول بم کو ظلم قرار دے دیا حکومت ریلیف نہیں دے سکتی تو تکلیف بھی نہ دے شہریوں کی دہائی ناجر برادری نے بھی اضافہ عوام دشمن اقدام قرار دے دیا پیٹرول مہنگا ہونے سے سبزیاں پھل مہنگے ہو جائیں سبزی اوف مفروٹ منڈی ایسوسییشن پاکستان منی مزدہ ایسوسییشن کی پیٹرولیم مسنوات میں اضافے کی مزمت موبائل فون پر ڈیوٹی کا ایس آر او تحال جاری نہیں کیا گیا موبائل بند کرنے کے بجائے مسئلہ حل کیا جائے موبائل فون کے تاجر مطالبات کی ادم منظوری کے خلاف یک زبان آج موبائل مارکٹس بند رکھنے اور احتجاج کا اعلان صفائی کمپنی میں کرپشن کی داستان نیپکال و ایم سی میں اربو روپے کی گڑھ بڑھ کی تحقیقات کا دارک وسیع کرنے کا فیسرہ بوڈز میں شامل ارکان اسمی اور ٹیکنو کریٹس کی جلد تلبی پر غور کمپنیوں پر آئیت کروڑوں کے جرمانے معاف کیے گئے شباز شریف نے غیر ملکی دوستوں کو نوازنے کے لیے معایدے کی شکوں سے ہٹ کر سہولتیں دیں نیپ کا الزام شباز شریف کو تیرہ مئی کو تلب کیا گیا ہے نیپ حجاموں پر اپنا کینچی اس طرح چلائے گا حجام سینٹر کے سریعے موزی امراض کے پھیلنے کی شکایت نیپ کا حکومت کے ساتھ مل کر آگاہی مہم چلانے کا اعلان وزارت سہت اور چیف سیکرٹری پنجاب کو خط لکھنے کا فیصلہ انجن خراب ہوا تو ٹرین کیسے چلے گی اورنج لائن ٹرین منصوبے میں ایک نئی مشکل پی سی ون میں انجن مرمتی کے لیے ورک شاپ نہ بنائے چاہنے کا انکشاپ تقنیقی خرابی سٹیبلنگ یارڈ میں ٹھیک نہیں ہو سکتی ماس ٹرانزرٹ آثورٹی نے حکومت کو آگاہ کر دیا انجن میں خرابی کی صورت میں چین سے انجینئر بلوانا پڑیں گے کسٹم حکام کا خوفیہ اطلاع پر گودام پر چھاپا دو کروڑ روپے مالیت کا سمگل شدہ ایرانی خوشکدود کبزے میں لے لیا خوشکدود کے ہزاروں بیگ برامت دودھ ایران سے سمگل کر کے مقامی مارکٹ میں فروخت کیا جاتا تھا ملزمان کے خلاف مقدمہ درج سمن آباد پولیس کے خلاف پریس کلپ چوک میں احتجاج پولیس جائداد اور تنازع میں ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہی چھوٹا بھائی تمام جائداد لینا چاہتا ہے پولیس چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف ایکشن کرتی ہے گھر ہوتے بے گھر ہیں گھر جائیں تو پولیس اٹھا کر لے جاتی ہے مزاہرین کی پولیس کے خلاف نعرے پولیس کے متاثرین سے مذاکرات جاری متاثرین کا علا حکام سے انصاف کا مطالبہ جناح اسپتال کے قریب تیز رفتار گاڑی نالے میں جا گری حادثے میں کوئی جان نقصان نہیں ہوا دادی ٹی میں نہیں پہن سکیں گاڑی کو تحال نہ نکالا جا سکا شہری جائے حادثہ پر جمع مدارس کو محکمہ تعلیم کے سپورت کرنے کے حقامات پر عمل درامت ایڈوکیشن آثورٹی نے بارہ مدرسوں کو تحویل ملے کر ایڈمیسٹریٹر تائیونات کر دیئے مہدل قرآن کا ایڈمیسٹریٹر گنمنٹ بوائز آئی سکول کے پرنسپل ملک احسان تائیونات مدرسہ خالد بن ولید کا ایڈمیسٹریٹر پرنسپل گرین ٹاؤن سکول محمد شویب خان کو لگا دیا گیا پندرمی ترمین منظور نہیں کی گئی تھی آئین کی آمیت کو سمجھنا سب کی ذمہ داری ہے پاکستان کی بنیادی دستاویز اس کا آئین ہے ملک دو لفت ہونے کے بعد ایک متفق کا آئین اپنایا گیا تھا انیس سو تہتر کے اس آئین کے خلاف ایک بھی ووٹ نہیں پڑا تھا جسٹس کازی پائزیسا کا آواری ہوتل میں تقریب سے ایک کتاب سیف سٹیز اتھارٹی کو ہوم ڈپارٹمنٹ کے ماتحد کرنے کا بوا ملا بزیر اعلیٰ پنچاب نے سیف سٹی اتھارٹی کے تحب کو ساتھ مان لیے سابق سکیٹری داخلہ کی بھیجی گئی سمری مسترد کر دی گئی سیف سٹی اتھارٹی افسران کی کار کردگی تسلی بکش قرار پولس یونی فارم میں موجود ڈاکو کی محکمہ میں کوئی جگہ نہیں ملزمان کی پشت پناہی کرنے والے بھی ملزم ہیں معاف نہیں کیا جائے گا امنو امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا اب بلین ترجی ہے بی آج اپریشنز لاہور اشوا کان کی لاہور نیوز سے گفتگو مانگا منڈی مقامی شادی ہال میں ڈاس پارٹی پولیس کی مبینہ سرپرستی ہال میں پارٹی ہوتی رہی پولیس اہلکار دفتر اور شادی ہال کے گیٹ پر تماشا ہی بنے رہے کیمرے کی آنکھ نے پولیس کی غفلت کا بھانڈا پھوڑ دیا ایس پی صدر کا نوٹس ڈی ایس پی رائون کو تحقیقات کا حکم ملکی مسائل کا سبب سیاست دان نہیں بد اخلاقی ہے سچائی اور دیانت داری کے ساتھ عزت ملتی ہے میرے ملک کا ڈاکٹر مسیحہ نہیں تاجر بن چکا ہے رمضان بکشش کا مہینہ ہے نماز روزے نہ چھوڑنا معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھو مذہبی سکولر مولانا تاریخ جمیل کا یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں لیکچر اور کینوز پر رنگوں کا حسین امتزاج کنیٹ کالیج شعبہ پائن آرٹس کی طالبات کے فائنل تیسز کی نمائش بینڈنگ کے سرگے رنگوں کو زبان دے دی گئے